اور اب بڑھتے آگے چھیالس سال بعد پوری میں جگنات مندر کا خزانہ نکل کے آر اتن بھندار سے قیمتی سوان سے بھری علماری ملی تین لکڑی ایک لوہے کی علماری بھی ملی ہے خزانے کی شفٹنگ میں سات گھنٹے کا بقت لگا اے ایسا اے رتن بھندار کو رپیر کرے گا بھیتر بھندار ککش میں کوئی ساپ نہیں ملا جیسے کی دعوے ہوتے تھے دین لکڑی ایک لوہی کی علماری نکالی گئی ہے خزانے کی شفٹنگ میں تقریبا تقریبا سات گھنٹے کا وقت بتا گیا ہے لیکن دیتر سے کوئی بھی ساپ جو ہے وہ نہیں ملا ہے جیسا کی کہا جاتا تھا اس ساپ اس خزانے کی رکھوالی کرتا ہے لیکن ایک خزانہ نکال دیا گیا ہے حالانکہ اس خزانے کو جب نکالنے کے لئے گئے تب سپیرے بھی باقاعدہ ساتھ لے جائے گئے تھے لیکن خزانے کی پیتیاں جو ہیں وہ یہاں سے نکال لی گئی ہیں سات گھنٹے کا سمیں انہیں نکالنے میں یہاں پر لگا ایک لوہی کی اور تین لکڑی کی علماریاں جو ہیں وہ یہاں سے نکال لی گئی ہیں تو جگرنات مندر کا خزانہ نکالا گیا ہے بتا دیں آپ کو خزانے کی شفٹنگ جو ہے وہ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے ایکسکریسیوی تصویریں ہیں اور لکڑی کی ایک علماری یہاں سے نکالی ہے تین علماری یہاں سے نکالی ہے جبکہ لوہی کی ایک علماری یہاں سے نکالی ہے اور جگرنات کے پوری میں یہاں پر یہ پورا خزانہ جو ہے نکالا گیا اس کو لے کر کافی سسپنس جو ہے پہلے سے بنا ہوا تھا کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے اس کو لے کر آ رہی تھی حالانکہ کافی سمیں پہلے سے جب جب خزانے کا ذکر ہوتا ہے تب تب کئی باتیں کہیں گئیں کہ خزانے کی رکھوالی جو ہے وہ سامپ یہاں پر کر رہے ہیں اور اگر خزانہ کھولا گیا کچھ غلط بھی گھٹت ہو سکتا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا خزانہ جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے باقاعدہ خزانے کو شفٹ کیا گیا ہے اور سات گھنٹے کا سمیں یہاں پر دیا گیا یعنی کہ سات گھنٹے کا سمیں یہاں پر لگا اس خزانے کو نکالنے کے لیے جس میں چھالیس سال بعد یہ مندر کا خزانہ کھلا ہے جگرنات پوری پہ اگر بات کی جائے تو اسیم آستھا جو ہے وہ لوگوں کی جگرنات پوری میں ہیں باقاعدہ رتھیاترہ جگرنات پوری میں 12 سالوں میں نکلتی ہے اور ایسے میں جب جب یہ رتھیاترہ نکلتی ہے تب تب کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر اس رتھیاترہ کو کھیچنے کے لیے پہنچتے ہیں ایک الگ آستھا جو ہے بھگوان جگرنات پوری میں یہاں پر بکتوں کی ہے موسیقی